یہ ایک بہت ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے اور خاص طور پہ پاکستان میں اوور آل جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر میاں بیوی کے درمیان جو بیڈ ایک بیڈ شیئر کرنے والے لوگوں میں اگر ٹرسک نہ ہو اور اس کو ایکسپلائٹ کریں اور پھر اس کو بڑے دھڑلے سے ٹیلی ویژن پہ بولیں کہ ہاں میں نے ریلیز کیا ہے تو وہ سارے پروف ہم نے ایف آئی اے کو آلیڈی دیئے ہوئے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اس کو وائرل کیا ہے ویڈیوز کو اس کو بلیک میل کرتے رہے اس کی زندگی میں اور ظاہر ہے کہ آمیر لیا کر جو ہے وہ آئیسولیشن میں اسی لئے گئے تھے وہ خود اپنے بیانات دے چکے ہیں ان کے انٹرویوز بھی موجود ہیں جو ہم نے ایف آئی اے کو دیئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو میری برانہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں کی ہیں اس سے مجھے انہوں نے آلموس وہ ب اور وہ اس کی وجہ سے دیپریشن میں ہی ان کی موت ہوئی ہے اور یہ دیپریشن کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں کی ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس کو بلیک میل بھی کیا ہے ایون جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد بھی پیسے جو ہے نا وہ اکاونٹ سے جاتے رہے ہیں وہ ساری چیزیں ابھی اس پہ مزید کیسے ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح سے چیزیں کرنی ہیں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کر چلیں کیونکہ یہ کیسا ٹیسٹ کیس ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹیٹی جو ہے نا ایک تو فیملی کی سینٹیٹی کو نقصان پہنچا ہے نمبر ون نمبر ٹو لوگ اتنا ایزی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی ذاتوں کے ساتھ کھیلیں اور سائبر سپیس پہ وہ اس کو ریلیز کریں یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے وارننگز ہوں گی اگر ایسے لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور ہمارے پاس چونکہ ایناف ایمیڈنس ہے ہمارے پاس جو ابھی تک کی جتنی ہمارے جو فرنزک ہوئی ہے ساری ویڈیوز کی وہ بہت ایناف ہے کس کو سزا دلوانے کے حوالے سے تو وہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے کسی کے ساتھ ایکسپلوائٹ نہیں کر رہے کسی کو ناجائز نہیں کر رہے کوٹ سے انصاف لینے آئے اور جو عامر لیاقت کی بیٹی ہے اور اس کے بیٹا اور اس کی جو فرسٹ وائف ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہم انصاف کے لئے آئے میں اور وہ اپلیکیشن جب ہم نے دی ہے آپ کو پتہ دو تین مہینے لگ گئے ایف آئی اے کو اس پوری ویڈیوز کو فرنزک کرنے کیونکہ وہ کوئی بھی ایسی ویڈیوز جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کو فرنزک کر کے پھر ایف آئی آر کاٹتے ہیں سائبر کرائم میں ایک خاص طور پر بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کنفرم کرتے ہیں کیا یا کسی نے واقعی کیا ہے کیونکہ کئی لوگ تو جالی ویڈیو بنا لیتے ہیں اس میں غلط ڈیٹس پہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں تو وہ ساری چیزوں کو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ اریجنلی کہاں سے آپ کو آپ کو پتا ہے آئی پی ایڈریس وہ آئی پی کے ذریعے پتا کر لیتے ہیں کہ یہ کون سے آہ جو ہے نا وہ آہ ٹیلی فون سے آہ سیٹ سے جو ہے نا یہ آہ انیشیٹ ہوئی ہے تو پہلے تو ہم مختلف ب باتیں سنتے رہے کیونکہ جو ایکیوز ہے وہ خود یہ کہتی رہی کہ پہلے کہتی رہی میں نے کیا ہے اس نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہا کہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے کوئی شامی ہے کوئی آہ جنرلسٹ ہے اس نے کیا ہے پھر کسی اور کا نام لیتے رہے تو یہ سارا جو پورا وہ ہے یہ ہر چیز اس طرح ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی آپ لوگوں کو آہ کوئی مو پہ جھوٹ بول کے یا رو کے یا آہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے جو جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ریایت ملنی چاہیے بالکل نہیں ریایت ملنی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ سائبر کرائم کے حوالے سے یہ ایسا کیس ہوگا کہ لوگ کبھی اس طرح کی اس طرح کا کام کرتے ہوئے خوف محسوس کریں گے اگر کوئٹ نے ہمیں انصاف دے دیا